ہلو اسلام علیکم ڈیرس سوڈنس کیا حال ہے آپ لوگیں UHS کی جانب سے جو ویکنڈ سٹیٹ پالیشی تھی پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کی وہ جاری کر دی گئی تھی لوگوں نے ویکنڈ سٹیٹس کے اوپر سوڈنس نے جو ہے اپنی کونسٹ بھی زہر کر دی تھی اب جو ہے ویکنڈ سٹیٹ پالیشیز کی جو میریٹ نسٹ ہے وہ منظریں آم پر آگئی ہے UHS نے میریٹ دسپلی کر دی ہے پروسس کیا ہونے والا ہے کنسٹ کے بعد آپ لوگیں ایڈیمیشن کیسے سٹیول کرنا ہے سب کو جانے گی آپ آج کی اسی ویڈیو میں تو ہم اس وقت آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہیے ہوگی UHS کی ویب سائٹ جہاں پر جو ہے یہ ایک پبلک نوٹس ہے جس کے اوپر جو ہے انسٹرکشن جاری کی گئی ہیں یہ پبلک نوٹس بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ نیچے سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو شو ہوتی ہے میریٹس ایسے سٹوڈنٹس کی میریٹس جنہوں نے پہلے ایم بی بیس کے پروگرام میں جب ان کا نام پہلے تیسٹی میریٹس میں آیا تھا مگر اوپر ایڈیمیشن کچھ سوچ کیوں نہیں کیا تو اب ان کو جو ہے ایک اپرٹونی دے گئی تھے اگر وہ ابھی بھی ایڈیمیشن لے دے کے پریشمنٹ دے کہ ایڈیمیشن کرسکتے ہیں اور تو اس طرح کافی سارے بچوں نے اپنے کونسنٹ زہر کی اور انہوں نے ٹاپ ایک سو بیس سٹوڈنٹ کو جو ہے وہ بولایا ہے تو انہوں نے دیکھتے ہیں کتنے سٹوڈنٹ کی لیسٹ لگی ہے سب کو جانیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک میریٹس جو تھی وہ ان سٹوڈنٹس کی بھی لگائی گئی جن سٹوڈنٹس نے جو ہے کونسنٹ بھی زہر کی مگر کنوں نے بیوٹیس میں ایڈیمیشن لے گیا تھا ان سٹوڈنٹس کی تعداد پانچ ہے تو کیسے انہوں نے آگے پروسیڈ کرنا سب کچھ آپ کو کسی ویڈیو میں بتائیں لگا ہوں تو ہم چلتے ہیں اس لسٹ کے اوپر جہاں پر بچوں نے کونسنٹ دیا ہے تو جیسے ہم اس کے اوپر کرتے ہیں کلیک اس ایڈیہ کے اوپر تو آپ کے پاس جو ہے میریٹس جو ہو جاتی ہے تو یہ اس وقت آپ کو سکرین پر بیوٹیس نظر آ رہی ہوگی یہ ایک نوٹس آپ نے لازمی جو ہے وہ سٹاڈی کر لینا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو مل جائے گی انسٹرکشن اپنا پورسیجر کس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اب ہی ہم دیکھتے ہیں ویکن سیٹس کون کون سی ہے یہ چارٹ جو ہوا ہے اس پر ہم پلک کرتے ہیں تو یہاں آپ سے آپ کو مل جاتا ہے ویکن سیٹس کا سٹیٹس کس میڈیکل کالج میں کیا ویکن سیٹس کا سٹیٹس ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں اب وہ میڈیکل کالج میں تیرہ ویکن سیٹس ہیں اخترصیر میڈیکل کالج میں دو ویکن سیٹس ہیں اخترصیر میڈیکل کالج میں ایک ویکن سیٹ ہے تو اس طرح ہم نے دو اب وہ بینا چارٹ یہ پورا چارٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کوٹل ایک سو بارہ سیٹس جو ہے وہ نظر آئیں گی اب ہم چلتے ہیں اپنے کونسنٹ والے اس کے اوپر اس پر بچوں لوگ کونسنٹ نہیں ہے تو اس میں سے ایٹی سیونٹی فائی پرشنٹ بچے ایسے ہوں گے جو ایڈمیشن کو سکیور لازمی دور پر کرن لیں گے دیکھتے ہیں سب سے زیادہ جو ہائیس میرٹ رہا ہے وہ نائیٹی این پوائنٹ نائن نائن رہا میرے شامل میں بیڈی ایس کا بھی جو میرٹ ہے وہ نائیٹی پوائنٹ نائن پائیپ تک گیا ہوا ہے تو اس لئے میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا ہائی میرٹ پہلے بچہ جو رہا وہ ایڈمیشن کو سکیور کرے گا کونسنٹ دے دیئی ہے باہر انہوں نے تو ٹوٹل نام سکوڈنٹ کی تعداد دیکھتے ہیں تو تین سو تین سکوڈنٹ کو کیا گیا ہے شارٹ ڈس جنہوں نے دی ہے کونسنٹ اب اس میں صرف پہلے ایک سو بیس سکوڈنٹ جن کے ایک سو بیس سکوڈنٹ کے بچوں کو جو ہے وہ بلایا گیا ہے ایڈمیشنٹ کامیٹی کے سامنے ایک سو بیس سکوڈنٹ تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہونے والا ہے کتنے تک رہ جاتا ہے اس کا اگریگیٹ کو بھی ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ پوری رس میں اس کو سکرول کر رہا ہوں یہ آپ لوگ جا کر ویب سکوڈنٹ پر اگر ہم دیکھ سکتے ہیں تو ایک سو بیس سکوڈنٹ سیریل نمبر کے اگر ہم دیکھتے ہیں محمد آصر جن کا نام ہے ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں لاسٹ پہ تو کلوزنگ اگریگیٹ رہتا ہے سیونٹی ایٹ پوائنٹ زیو نائیٹ ڈبل فائیٹ تو یہ میں نے آپ کو اس وقت سکرین پر دیکھا دیا بچوڈے کونسنٹ دی اور ایک سو بیس سکوڈنٹس کو جو ہے وہ بلائے گیا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے لئے جو انسٹرکشنز ہیں وہ کیا ہیں انسٹرکشنز کو انہیں پڑھنا ہے کہ یہ والا جو پورشن ہوگا اس وقت آپ دیکھیں پہ یہ آپ کی انسٹرکشنز کا ہوگا آپ اس کو کریں گے اوپن جیسے آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو اس کو میں آپ کو پڑھ کر بتائیں جو جاری کی گئی ہیں جہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یو ایچ ایس کی پالیسی تھی یو ایچ ایس کی ویب سائٹ پر جاری کر دے گیا ہے کونسنٹ جن سکوڈنٹس نے دی ہے پہلے آپ محلے میں ایک سو بیس سیریل تک کے اوئی دوارو کو دائیت کی جاتی ہے کہ سات مارچ دوہ سار چوبیس سبہ ساڑھے نو پر جن ساتی ایسیت میں یونیورسٹی آف لاہور ہیلت سائٹس پہنچے جہاں ان کے میرٹ تو مدودہ کالیس سیکھوں کے مطابق کالیج کے انتخاب کا موقع دیا جائے گا جیس جو بچہ گیتے جلدی پہنچ جائے گا اس کو جو ہے وہ پہلے اپریچنٹی ملے گی کہ وہ اپنا کالیج جو ہے وہ چوز کر سکے جو اس نے اس بار چھبیس میڈیکل کالیجز کی جو پریفتس دیتی اس کے لحاظ سے اس کو امیدوار اپنے بیرٹ نمبر کی ترتیب کے مقابل ایک ایڈیمیٹر کالیج کے ساملے پیش ہو گئے جب تمام سکولز وہاں پر جو ہے ایچ سو بیس میں سے سکولز ایٹی نائٹ سکولز جو رہا ہے وہ پیش ہو جاتے ہیں ساملے آ جاتے ہیں تو ان کو پھر ترتیب سے بیرٹ نمبر کے لحاظ سے بلائے جائے گا اور امیدوار کے لئے لازم ہے کہ وہ مبلغ ایک لاکھ روپے کا بینڈڈروف یونیورسٹی آف ہیلت سائنسز لاہور اکاؤن نمبر بھی لکھا ہوئے ایڈبی شکل کا نفیس ہمرا لائیں گے تو وہ آپ لوگ اگر ایک لاکھ روپے کیسے دے کے چلے جاتے ہیں تو یو ایچ س کے اندر ہی ایک بینک ہوتا ہے وہاں پر جا کر آپ کو آپ لوگ اپنے ہی کسی شہر پر چلے جائیں بینک میں چلے جائیں کسی بھی بینک میں چلے جائیں جہاں پر آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے یا آپ کے والدین کا اکاؤنٹ ہے ہم وہاں پر جا کر کہنا ہے کہ ہمیں ایو ایچ س کے فیور میں وہ ایک لاکھ روپے کا پینک بنا دیں گے تو وہ آپ کو ٹوکن پر ساتھ لے کر جانا پڑے گا اور اس کے علاوہ ہر امیدوار کو اس اپنی پریفترسلسٹ کے مطابق ان تمام کالیج کے نام کے لئے پر دکھائے جائیں گے جہاں اس کے مائٹ کے مطابق کالیج سیٹس موجود ہوں گے تو آپ جس طریقے سے جو جو بچہ جاتا جائے گا جانجان سیٹس ختم ہوتی جائیں گے تو وہ کالیج ختم ہوتا جائیں گے کیونکہ ترطیب سے بلائے جائے گا پانس چسس کا عمل جوتا ہوگا وہ ایک خاص ترطیب سے بلائے جائے گا کہ آپ کا جتنا بیریٹ نمبر ہے جس طرح شرعے نمبر وان ٹو ثری فور ٹائف سکس ہے آپ کے شرعے نمبر میں اسی لئے حدث سے آپ لوگ ان کو موقع ملے گا اور جو سٹوڈنٹ پہلے جو کالج چوز کر لے گا اس کا اختیار ہوگا جس کے بعد آپ کے پاس جتنے میڈیکل کالجز بچے ہوں گے ان میں سے پھر آپ رسکلٹ کرنا ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ پھر ان کالجز میں سے کسی کا بھی انتخاب نہ کر سکیں اگر آپ کوئی بھی کالج اس وقت انتخاب کر لیتے ہیں تو دستخط کر دیتے ہیں اور اگر بات میں تین دن کے بعد آپ فیس سب میں نہیں کرواتے تو آپ کو ایک لاکھ روپے جو یہ واپس نہیں کی جائے گے اور اس کے علاوہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں بلک ہوا امید بار روح شکاہ جائے گا کہ اپنے مرضی سے کالجز میں سے اس کا انتخاب کر لیں ان دفعہ کالجز اگر آپ انتخاب کر لیں گے تو کالجز کا نام لکھ کر ایڈمیشن فارم پر دستخط کرنا ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ کالج اس کو تبدیل کرنے کا حق تو نہیں ہوگا آپ نے وہی پہ جب جو انتخاب جو کالجز آپ لوگ وہاں پر چوز کر لیں گے اس کا انتخاب کر لیں گے آپ نے پھر تین دن کے اندر اندر اس کالجز کے اندر جا کر ریپورٹ کرنا ہوگا اور ایک لاکھ روح پہ جو آپ نے سمیٹ کر رہا ہوگا وہ ایڈیسٹ کر دیا جائے گا کالجز پہ کسی کالجز فیس اگر ستھبیس لاکھ ہوگی تو پھر آپ نے کالجز میں جا کر پرچیس لاکھ جمعہ کرنا ہوگا کسی دیگر بائیس لاکھ تو آپ کو اکیس لاکھ پہ یہ جو ایک لاکھ روح پہ آپ لوگ جمعہ کر رہے ہیں یہ ایک ٹوکن نمبری ہے اور اگر آپ لوگ ایڈیویشن نہیں لیتے آپ لوگ پھر کالج جو ہے وہ چھپ کر رہتے ہیں اس کے بعد یہ اندر میں آپ نے اپنی فیس سمیٹ نہیں کرواتے تو آپ کی جو ٹوکن فیس تھی وہ زب کر لی جائے گی اس مرلے کے بعد اگر کوئی سیڑ خالی رہ جاتی ہے تو پھر اگلے جو سیڑن نمبر ہیں ایک سو اکیس اور اس کے بعد انتخاب کے لیے بلائے جائے گا اور میرا خیال سے اس میں سے میرا خیال ہے نائٹی سکورٹس دور ہیں وہ تو ایڈیویشن لے دیں گے تو زیادہ بھی آگے پھر چانس بنے گا تو وہ جو نیکسٹ جو ہے پھارٹیس کینیڈیٹس ان کا چانس بن سکتا ہے اس سے زیادہ ہمیں خوبی ددد نہیں آتے کہ زیادہ لوگوں لوگ چکے ہیں وہ سیڈس اس کو مزید بیکٹر پہنے دیا جائے تو یہ موقع آخری دفعہ ہے اگر کوئی اس موقع سے پیدا نہیں اٹھاتا یا اپنا ایڈیویشن نہیں لیتا تو نیکسٹ اس کو پھر کنسیڈر نہیں کیا جائے گا جیسے یہ پروسس ہتم ہوگا ساتھ کو آپ لوگوں نے وہاں پہ وزٹ کرنا ہے اس کے بعد تین دن دے جائیں گے دس تک تو ہم بارہ کو بندے والے دن جو ہے ایک نیا ہمارے پاس جو ایڈیویشن کے جانب سے اسٹرکشن آ جائیں گی کہ کتنی سیٹس ویکن ہے یا ایڈیویشن کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کا بارہ بھی UHS انفارم کر دے گا اور اگر کوئی چیز بیک انٹ ہوں گی تو اس کے بارے بھی UHS جو ہے وہ بارہ مارچ تک جو ہے وہ اگاہ کر دے گا تو ابھی بھی مزید سے پیس سے چالیس طور پر جو ہے وہ امید رکھیں کہ ان کا نام آ سکتے تو یہ تھی اب تک کی مکمل اپ ڈیٹ جو اس وقت تک پریویٹ مڈیکل کالیجز کے حوالے سے تھی اس سال کے امیشن پروسس جو ہے وہ تقریباً 99% ہو چکا ہے کمپلیٹ تو جو سٹوڈنس نیکس جیئر اپنے امیشن سکیور کرنا چاہتے ہیں گورنمنڈ مڈیکل کالیجز میں یا پریویٹ مڈیکل کالیجز میں تو چلیب کر لیں سبسکرائب ہوں کہ ان کو ملتی رہے گی مکمل اپ ڈیٹ ایڈیویشن سے ریلیٹڈ دو دیو پر جو رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ